سلامان الرحیم آپ سب لوگوں کا ادھر ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ آج ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے پورا ملک اور ہمارے ورکر سپورٹر ایک جلسے کے انتظار میں ان کے لیے چارج بیٹا ہوا تھا اپنی فل تیاری کے لیے آج خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایک سب سے بڑا جلسہ اسلام آباد میں منقد ہونے جا رہا تھا اس جلسے کے لیے ہم نے درخواست دی ہوئی تھی چار ریٹ پیٹیشنیں فائل ہو چکی تھی چار مہینے کے بعد ایک انو سی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے ملی تھی وہ انو سی ڈیپٹی کمیشنل اسلام آباد نے کورٹ میں سب میٹ کر کے ہمارے حوالے کیا تھا وہ انو سی کسی بھی ایگزیکٹیو آرڈر سے چاہے وہ کمیشنر ہیں چاہے وہ چیف کمیشنر ہیں ان کے آرڈر سے وہ انو سی کینسل نہیں ہو سکتا ہم نے ہمیشہ سے قانون کا سہارہ لیا ہے جب جب ہم ریالی ہولڈ کرتے ہیں پہلے اناؤنس کرتے ہیں خورمن رہتے ہیں اور ہر مرتبہ ایک انو سی کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں ہمارے انو سی کو کینسل کر کے کال ہی اس سائیڈ کو ٹیک اور کر لیا گیا تھا جو ان لیگل اور غیر آئینی تھا ہم نے پھر بھی خانون کا سہارہ لیتے ہوئے آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک کنٹیم پیٹیشن فائل کی عدالت کے سامنے ہم وہ نکات ان کے گوشت گزار کرانے چلے گئے اور یہ آج ہم نے کوشش کی کہ آج ہی ہماری کیس کی ہرنگو اور جو انو سی ہمارا کینسل ہو چکا تھا وہ کینسلیشن کا آرڈر سسپنڈ ہو اسلام آباد آئی کوٹ میں سیٹرڈی کی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں تھے پیونی جسٹ صاحب بھی اویلیبل نہیں تھے اور بابر ستار صاحب ہیزانر بھی اویلیبل نہیں تھے آج اس کی ہیرنگ نہیں ہو سکی ہمیں امید ہیں انشاءاللہ اس اپلیکیشن کی ہیرنگ منڈے کو ہوگی ہم نے یہ ناؤنس کیا تھا کہ قانون کے مطابق بڑھتے ہوئے ہم عدلیہ سے ہی انو سی لے کی جلسہ کریں گے ہمارے ورکر بڑے اس کے لیے فر امید تھے ہم نے اس کے بعد اپنے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے اپنے سارے پارلمنٹیرین جو اس وقت ہمارے ساتھ کڑے ہیں ان کو بھی مدعو کیا تھا اور اس میں جو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا تھا تحریک تحفوز آئین پاکستان قانون کی سربلندے کے لیے تھا آئین کی بالا دستے کے لیے تھا خان صاحب کی ازادی کے لیے اور رہائی کے لیے ہے کیونکہ وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت ستر پیست پاکستان کو خان صاحب کے بغیر کوئی سیاسی سسٹم کمپلیٹ نہیں ہے اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں پیسلہ کیا ہوا ہے آج اس پولیٹیکل پارٹی میں کمیٹی میں یونانیمس پیسلہ ہم نے یہ کیا ہے چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں عدالت سے ہی ہمیں انوسی ملی تھی اس لیے ہم نے آج کے منعقدہ جلسہ جو چھ بجے آج چھ جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحب وزی آئین پاکستان کے زیر نگرانی اس جلسے کو آج ہم پوسپون کر رہے ہیں اور اس شاء اللہ تعالی ہائی کورٹ میں جو پیٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جل سے جل اشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیڑھ دے دے اور انشاء اللہ تعالی یہ جلسہ ہو کے رہے گا اور سب سے بڑا جلسہ انشاء اللہ تعالی اسلام آباد کے تاریخ کا ہوگا میں ایک بات آج ایک وضاحت کے ساتھ کہہ دوں ہم نے جتنے بھی پریس کانفرنسز اس دبتر میں کیے ہیں اس سنٹرل آپس میں کیے ہیں اس کو ہمیشہ سے موڈریٹ کیا ہے ہمارے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹڈ ورکر رزوان احمد صاحب نے اور اس کی فیملی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے کل اس کو اغوا کیا گیا اٹھایا گیا بسپیر کروایا گیا اور اس کے بائی نومان کو بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے وہ ایک سی فیملی درخواست دے رہی ہے لیکن اس کی فیملی کی ابھی تک کوئی درخواست ایکسپٹ نہیں ہوئی ہے یہ معاملہ میں ہم عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے اور ہم اس کی جو اغوا ہے اس کی فرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم پہلے سے جو مشوانی صاحب کے بائیوں کو اٹھایا ہے آمیر مغل صاحب کو جو اٹھایا ہے جو گئے ہوئے تھے اسلامباد کی ان کے بھی ہم فرزور مضمت کرتے ہیں یہ فارٹی سیون کی حکومت چند دنوں کی ہے انشاءاللہ تعالی ان کے خلاب ہمارا یہ سٹرگل قانون کی سربلندے کے لیے اور ڈیموکرسی کے لیے انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات میڈیا کے آپ کا دل کے اتھا گہرائیوں سے اپنا ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کورٹ کے سامنے بھی ساتھی موجود تھے آپ اتنے شورٹ نوٹس پہ یہاں پہ امیڈیٹلی آئے ضروری تھا کیونکہ ہم نے آپ کے ذریعے اپنے کارکنان کو اپنے ساتھیوں کو اپنے سروں کے تاجوں کو ان کو میسیج پہنچانا ہے سب سے پہلی چیز کہ یہ جلسہ جو آج شام چھے بجے ترنول پھاٹک کے قریب ترنول کے مقام پہ اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کورڈنیٹس دیئے تھے منقد کرنے کے لیے وہاں پہ ساری تیاریاں رات تک ہو رہی تھیں وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی اور ڈی سی اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیئے تھے پرسوں جس نے آپ نے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا اس کو چیف کمیشنر نے ریسنٹ کیا یا کینسل کیا سب سے پہلی بات آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ڈیپیٹی کمیشنر سے کہ جناب آپ نے ستو پیا ہوا تھا آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی آپ نے کیا پیا ہوا تھا آپ ہوش و واسمینی تھے جس وقت آپ آرڈر سائنگ کر رہے تھے یا پھر میں چیف کمیشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا کوئی آپ نے لسی پی تھی کوئی آپ نے چرس پی تھی کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپیٹی کمیشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کے اشورہ آ رہے اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ ہم میم میک نکال رہے تھے میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اطحہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ان کے ڈر سے ان کے ڈر سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفنیشن کرتا ہوں اور میں آپ کو سٹیٹ کی بھی ڈیفنیشن کرتا ہوں سٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئی اور الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھائی نام لو اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیف چلا رہے ہوں گے جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹین 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے سنسر ہوگی بات میں ڈیفائن کرتا ہوں پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نام لیتا ہوں انٹر سرویس انٹیلیجنس آئیس آئے ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس سپیشل برانچ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ انٹیلیجنس بیرو پانچ ہے میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ ویگوڈ ڈالوں کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارے سکولوں کا بجٹ کتنا ہے ویگوڈ ڈالے کس کی استعمال ہوتے ہیں ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں رضوان احمد کو اٹھانے کے لیے ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں ازر مشوانی کے دو پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اٹھانے کے لیے ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے نہیں مانتے یہ نظام ہم لوگ ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں ہم ایک ہیں ہمارا مقصد کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہم لوگ اچیف کریں گے lawful طریقے سے کریں گے اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے ہی ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا سٹیٹ سٹیٹ کی ڈیفنیشن آئین کے آرٹیکل سیون کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے مجلس اشورہ نیشنل اسیملی اور آپ کی سینٹ اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ آپ کی اور آپ کی پروینشل گورنمنٹ اور پروینشل اسیملی اور وہ ادارے جو ٹیکس آئیت کرتے ہیں یہ سٹیٹ بیٹھی ہے یہ ایم این ایز ہمارے جو بیٹھے ہیں یہ سٹیٹ ہے آپ کی انٹیلیزنس ایجنسیز ہو گئی آپ کی ایف سی ہو گئی آپ کی افواج پاکستان ہو گئی جس میں پاک آرمی پاک نیوی پاک اے فوس رینجرز وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لے لیں وہ سٹیٹ کے اوزار ہیں وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں یہ ہم نے نظام کو درست کرنا ہے اس کے لیے ہم لوگ اٹھے ہیں نہ کہ جس طرح کے فارم فورٹی سیون کا پرائم منسٹر ہے شابال شریف اس نے تو اپنا اپنا سارا کچھ اس نے دے دی ہے پٹے پہ دے دی ہے لیس پہ دے دی ہے گورننستان کی کوئی چیز نہیں ہے یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس لیے ہونا تھا یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے مہنگائی کے لیے بجلی کے ریٹ دیکھ رہے ہیں سات ہزار میگا وارٹ کی شورٹیج ہے ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی سرکلر ڈیٹ بڑھ رہے ہیں بجلی دو سالوں سے میں کہہ رہا تھا تحریک انصاف کے وقت میں سترہ روپے یونٹ آج پچاسی روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے سو روپے یونٹ تک جائے گی آپ کا شاہ خردنوش آپ کا گندم کا سکینڈل آپ کے انٹیرئر منسٹر جو ہے انوالڈ اس میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی پکی لگائی ہے کچک کا ڈاکو جو ہے اس کو پکڑ کے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں پکا کا ڈاکو اس کو دو جھنڈے لا کے اس کو آپ کرشیوں پہ بٹھاتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں اس نظام کو اسی لیے ہمارا ورکر ہمارا ساتھی جو ہے وہ غصے میں ہے اور اس چیز کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لیگل پروسس کے ذریعے جائیں اور اسی لیے جس طرح بیرسٹر گوھر صاحب نے بھی بات کی ہم لوگ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ اشورہ کے فوراں بعد لیگل پروسس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے وجہ کیونکہ ہمیں کوٹ نے عدالت نے اجازت دی تھی جس پہ اس 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 انتظامیہ نے کنٹیم آف کوٹ یعنی کہ آئے یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین ہے عدالت انہیں نے کمیٹ کی ہے ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں ہماری انشاءاللہ ڈائری نمبر مل گیا ہے ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ سوار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے اور ہم لوگ یہ جلسہ انقریب انشاءاللہ صرف یہ جلسہ بھی نہیں ہم لوگ نے اور بھی جلسے کرنے اور اور لاہور میں بھی فیصل آباد میں بھی کراچی میں پورا سلسلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمیں ایک ایک آئین اور قانون کے اندر ہماری یہ جستجو جاتی رہے گی ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ ایک میس ایجیٹیشن وہ بھی آئے گا ٹائم وہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو میں نے خود ہمارے ساتھی موجود تھے دو تین بار میں نے پوچھا انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کہے جس وقت وہ اناؤنس کریں میس ایجیٹیشن کی کال دیں وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سواب دید نہیں ہے میں یہ چیزیں بات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ورکرز کو جس طرح کا ریسپونس کال مانسیرہ میں تھا جس طرح کا ریسپونس ابھی میری بات جنوبی پنجاب میں ہو رہی تھی آن آباس بپی صاحب سے وہ لوگ آ رہے تھے ان قوم نے کال بھی نہیں کی لوگ جوگ در چوک آ رہے تھے اے جے کہ وزیراعظم صاحب یہاں پہ نیازی صاحب موجود ہے خالد خرشید صاحب گلگت بلکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے 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 سنٹرل پنجاب ہمارے ویسٹ پنجاب کے ساتھ بھی موجود ہے سب کے سب موبیلائز لوگ آ رہے تھے اور اور انہوں نے انہوں نے ہمارے قبائلی علاقہ جات کی ہاں پہ افریری صاحب موجود ہے رستے بند کرنے انہوں نے شروع کر دی ہیں ہم لوگ کو سارے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ موبیلائز پولیٹیکل فورس ہیں ہم لوگ یہ جلسے کریں گے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا سب کیسر صاحب بات کریں گے پرسوں میرے ساتھی موجود تھے وہاں پہ پانچ گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا اور میں پریولیج موشن لاؤں گا اور وہاں پہ جو تیونات ہیں جس کا وزیراعظم عمران خان صاحب وہ دو افسرز ہیں ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے اس کے نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے ان کو ہم لوگ سمند کریں گے پریولیج کمیٹی میں انہوں نے ہمارا وہ اڈیالہ جیل کو یا کنٹرول کر رہے ہیں جو اسد وڑائچ ہے وہاں کا جیل سپرنٹینڈنٹ اس کا ڈیپٹی ان سارے لوگوں کو ہم لوگ پریولیج کمیٹی میں بلائیں گے کیا ان کی مجال کے ایک لیڈر آف تی اپوزیشن آف تی سینٹ لیڈر آف تی اپوزیشن نیشنل سمیلی ایم این ایز ان کا رستہ انہوں نے روکا نہیں چلے گا یہ نظام اس طرح کا انشاءاللہ نظام بھی ٹھیک کریں گے آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی اس موقع میں بہت شکریہ آف تیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلسٹر گوھر صاحب اور عمر عیم صاحب نے آہ ڈیٹیل میں بات کی ہے سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں یہ ملک آئین کے تیسر چلنا ہے قانون کے تیسر چلنا ہے ایک مینٹری یا یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک ہے جنگل کا قانون ہے یہ ملک اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو آئین نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے آئین نے اس کو ریکسپانسیبیلٹی دی ہوئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئین سے ماروا یہ جو آڈر دے رہے ہیں اور جو آڈر نے دے رہے وہ کس قانون کے تیہ دے رہے ہیں اور جو آڈر اُبے کر رہے ہیں وہ کس قانون کے تیہ رہے ہیں اس آڈر کو اُبے کر رہے ہیں اس ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک تو بنایا ابھی اس کو انعار کی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ابھی ملک میں اس طرح ماہول دیکھو ہم تو اس وقت جو پیشنز دکھا رہے ہیں وہ اپنی لیڈر عمران خان کی وجہ سے کہ انہوں نے کٹیگاری کے لیے کہا ہے جو کٹیگاری کے لیے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے این او سی کے علاوہ جلسہ نہیں کرنا ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا ہمارے تو لوگ کے پی کے تقریباً موبل آئیز ہو چکے ہیں وہ تو ہم لے کے آتے تو یہ تو کوئی اس کو رکنے والے نہ ہوتا ہم صرف اپنی لیڈر کی انسٹرکشن کو پالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب جلسہ کریں گے تو این او سی تاکہ وہ کوئی ایسا سیٹویشن نہ پیدا ہو لوگ نکل چکے ہیں لوگ راستر میں ہیں ہم نے صرف او صرف اپنی لیڈر دیکھو ہم یقین رکھتے ہیں کانون اور آئین پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کو ملک کو کانون اور آئین کے مطابق چلا ہو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک کس طرح چلے گا نہیں چلے گا میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ لیمٹ صاحب کراس کر رہے ہیں ہم نے ابھی پولیٹیکل کومیٹی میں ڈسکس کیا آئے اور متفقہ فیصل اور متفقہ فیصل آئے اور ہم اپنی لیڈر آم باہری چیرمین سے بھی مشورہ لیں گے کہ اگر اس دپا انہوں نے این او سی وی نہ دی تو پھر ہم پروانی کریں گے اگر یہ قانون کو نہیں مانتے اگر یہ آئین کو نہیں مانتے اور یہ بندوق کے زور پہ اور اپنے ہر دربی کی زور پر جو نہ سب ملک چلاتے ہیں ہی نہیں چلائیں گے میں یہ کہتا ہوں دیکھو ہم اس ملک کو قاعدہ دم کا پاکستان منانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور ان کے مطابق چلے تمام ادارے اپنے اپنے پریمیٹر میں کام کرے عدلیہ آزاد ہو فوج جو ہے نہ اپنے پریمیٹر میں کام کرے اور پارلیمنٹ کے اپنا جو جورس ڈکشن اس میں کام کرے یہ تب چلے گا نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے آئی ایویپ کا بجٹ پاس کیا یہ بجٹ کسی طور پر اس حوام کی نمائندگی نہیں کرتی یہ جو ٹیکسیں جنہوں نے لگائے ہیں یہ کسی طور پر منظور نہیں ہے جو انہوں نے بجلی کی قیمتیں میں جتنا حسابہ کیا ہے اس کو ہم کسی صورت میں نہیں مانتے اور جو انہوں انہوں نے مزید جو ایک مختلف جو سلی کلاس پر جو ٹیکس لگا ہے نا قابل قبول ہے ہم صرف اپنے عوام سے ایک ایک بالکل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اپنے ورکور بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈٹی ہوئے ہیں آپ ذہن میں رکھیں نہ ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں ہم لڑیں گے قانون اور آئین کی بیچ ہمارے لیڈر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جدوجہت کرنی ہے مجھے صرف بتایا کہ ایک جو جیل میں گئے جو ہمارا پوزیشن لیڈر ہے جو کہ پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو سرٹ میں پوزیشن لیڈر ہے جو سیریل لیڈرز ہیں ان کو آپ ملاقات نہ کرنے دیں بھائی کس قانون کے تحت آپ کے تو جیل کے اپنے ملول بھی ہے اس میں بھی ایک پروسیجرز ہے میں صرف آج ہمارے دیگر ساتھ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایم ایس بھی ہیں میں بلکل یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں بھائی ڈرنے مرنے کی بات نہیں ہے ہم کسی طور پر کسی سے ڈر نہیں ہے ہم اپنا آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے میں صرف پیپل پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی جو نہ آپ ڈبل سٹینڈٹ ختم کرے ایک طرف تو آپ جو نہ کہتے ہیں کہ اب بجٹ پہ اتراز بھی کرتے ہیں آپ نے آپ کو اچھا بھی بناتے ہیں پھر بجٹ کوئٹ بھی دیتے ہیں آپ جو نہ ایک طرف کہتے کہ ہومن رائٹس کی وائلیشن وائلیشن کی بات کرتے ہو اور اس وقت تحریکین صاحب کی ساتھ جو بنیادی ہومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی وہ بات نہیں کرتی یعنی جو ہمارا جو ہمارے سوشل ورکر جو ہمارے سوشل ویڈیا کے ورکر ہیں رزوان جو ہمارا ویڈیا کو ڈیل کرتا ہے یہ جو ہمارے عزر مشوانی ہیں یہ جو گل صاحب کا بائی ہے یا جو بھی ہے یہ کس قانون کی تھا یہ سارے غیر قانونی ہے اس کو نہیں مانتی اس کے خلاف ارپلیٹ پارم پر آواز اٹھائی گا میں سینئر قیادت نے گفتگو کر لی ہے آج پورا پاکستان تیار تھا اور اب بھی تیار ہے خیبر پختون خواہ میں تاریخی موبیلائزن موبیلائزیشن ہو چکی ہے لوگ اٹک کی طرف روا دوا ہیں ساؤت پنجاب کا ہمارا صدر اون عباس بپی روڈ پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آٹھ فروری کا دن ہے پورا ساؤت پنجاب نکل آیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے آزاد جمعو کشمیر کے حقیقی وزیر آزم جن کو عمران خان نے بنایا تھا نیازی صاحب قیوم نیازی صاحب موجود ہیں کشمیر تیار ہے گلگل بلتستان کے سابق وزیر آلہ جو کہ حقیقی وزیر آلہ ہے خالد خرشید خان انہوں نے کہا ہے کہ گلگل بلتستان بھی تیار ہے تو آپ پشاور کی مردان کی سوابی کی مانسیرے ہزارے کی کیا بات کرتے ہیں ساؤت پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں ٹرائبل بیلٹ سے لوگ آ رہے ہیں اقبال افریدی کھڑے ہیں ٹرائبل بیلٹ کے نمائندے ہمارے سپوت ہیں ہمارے تمام لیڈرشپ پیچھے موجود ہے ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں ہم کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے آج یہ بات ثابت ہو گئی آج ہم نے قانون کو مانا ہم نے نو مئی کو بھی مانا تھا آج یہ ثابت ہو گیا کہ نو مئی کو قانون کی درجیاں بکیرنے والے کون تھے میں یہ بھی بات رکھنا چاہتا ہوں سامنے جتنا جناح ہاؤس ہمارے لیے قابل اعترام ہے اتنا ہی کسی ادنا ورکر کا گھر اس کی ماں بہن بھی اتنی ہی قابل اعترام ہے جتنی قائد عظم کی تصویر قابل اعترام ہے کس طرح پنجاب میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور جس شخص کے نیچے زل شاہ جیسے معصوم بچے شہید ہوئے جس کے نیچے ہماری ہم سب کی ماں رہانہ ڈار کے سر سے دوپٹا چھینا گیا اس کو آپ نے ہاں وزیر داخلہ بنایا میں اپنی لیگل ٹیم سے شویب بھائی بیٹھے میں درخواست کروں گا اس دن میں عمر عیوب بھائی عصد قیثر صاحب مستی خیل صاحب ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے میں استدھا کروں گا کہ جب آپ کانٹیمٹ پورسیڈنگ کریں تو ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر صاحب ہم پھر بھی لفظ صاحب یوز کر رہے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے اعترام لیکن اس میں آپ انٹیریر منسٹر کو بھی پارٹی بنائیے کیونکہ اس کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے آج جلسہ ہونا تھا اس جلسے سے پہلے کل مانسیرہ نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں وہ جلسہ صرف مانسیرہ کا تو مریوب صاحب سواتی صاحب آپ کو مبارک ہو کل ہزارے نے دکھا دیا اپنا اصل چہرہ صرف ایک جلک دکھائی ہے مانسیرہ نے جو جلک دکھائی اس کی چمک اور اس کی گھنگرج آج پرائیم منسٹر ہاؤس میں اور ان کے ہینڈلرز کے دفاتر میں سنی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ جلسہ ہمیں مجبوراً آرزی طور پہ آرزی طور پہ کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرنا پڑا ہے ہم قانون اور آئین کو ماننے والے لوگ ہیں آج جلسہ گاہ میں میں نے عمران خان کا وہ پیغام سنانا تھا جس لیے میں نے یہ گفتگو کرنے کی جسارت کی اپنے سینئرز کی اجازت سے کہ عمران خان صاحب سے میں نے تین دن پہلے پوچھا کل میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب ہزارہ آپ کا ہزارہ ہے عمریوب صاحب ہزارہ خان پہ فیدا ہے آپ نے ہزارہ کو کیا میسج دینا ہے تو ہزارہ کا میسج کل ہم نے مانسیرہ کو دیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے اور یہ بھی کل عمران خان نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہہ دو علی محمد اور ہمارے جو اور جو دوست تھے جو کھڑے تھے وہاں وہ کلابی تھے کہ آپ پاکستانیوں کو کہہ دو کہ ہم وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکن گے اور آج کے جلسے کے حوالے سے سپیشل میسج تھا عمران خان کا میں نے پوچھا خان صاحب پاکستانیوں کو جلسہ گاہ میں اسلام آباد میں میں کیا کہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں خان صاحب نے ایک لفظ ادا کیا خان صاحب نے کہا پاکستانیوں کو کہہ دو آزادی آج کا جلسہ آزادی کے نام پہ تھا حقیقی آزادی اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کو کہو کہ میری مومنٹ رول آف لاکی ہے طاقتور قانون کو کے نیچے لانے کی اور کل ہم سب کے لیے بہت ایک افسردگی کا دن تھا جب قوم کے سب سے بڑے لیڈر نے یہ کہا کہ اگر آئین کے مطابق میری جماعت سے یہ جو زیادہ ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں آئین کے مطابق یہ میں ڈیل نہیں کرتے ہمارے اسی جان کی رہائی نہیں ہوتی یہ ظلم بند نہیں ہوتا ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا آئین کی حکمرانی کے لیے پھر میں بھو کر تال پہ جاؤں گا اور یہ بھی کہا کہ جب میں بھو کر تال پہ جاؤں گا اپنے وکلا اور سیاسی قیادت سے مشوری کے بعد تو پھر پاکستان کے ہر گلی گلی کریا کریا دکان دکان شہر شہر کھیت اور کھلیان پھر پورامن اعتجاج ہوگا بھو کر تال ہوگی پروٹیسٹ ہوگا اس تک ملک کو لے کے نہ جائیں ملک کو آئین کے مطابق لے کے چلیں پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں اعتجاج کرنا جلسہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے میں آخر میں صرف یہ کہوں گا ابھی تو خان نہیں نکلا ابھی تو خان کے صرف کارکن نکلے ہیں جلسہ گا تو ابھی بھرا نہیں تھا آپ کے عسان خطا ہوگے اس لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ڈر گئے جے بھاگ گئے جے نس گئے جے ایک جلسے سے آپ کے عسان خطا ہے جب امت مسلمات کا لیڈر نکلے گا پھر آپ کس طرح بھاگیں گے بہت شکریہ مزیری آزم امران خان مزیری آزم امران خان مزیری آزم امران خان یہ تیگہ کہ آپ جس طرح یہ مطلعہ ہے ان کی قانونیٹی بہتر کانٹ کر رہی ہے امران خان کی رہائی کے لیے کیا آپ اپنی شخصی مطمئن ہیں کہ جو امران خان کی رہائی کے لیے کی جاری ہو سیکنڈ چیز ایز اپارلیمنٹیرین آپ لوگوں نے امران خان کی رہائی کے لیے باہر کیم لگانے کی اجازت مانگی آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پر پارلیمنٹ کے حضور کے اندر بیٹھنے سے روبہ جائے گا یا پولیس آپ کو گرفتار کرے گی تو آپ کو نیجازت مانگی اور تھرڈ چیز کے کیا امران خان جب لوگ بھو کٹنا کریں گے تو آپ کی جو نیلسٹریپ ہے وہ بھی بھو کٹنا کر جائے گی بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلے بڑی اچھی بات آپ نے کہیے کہ گرفتاری کے لیے آپ کیا رہے ہیں سب سے پہلی بات سارے ساتھی سن لے جس وقت ہم لوگ مارچ پہ آتے ہیں چاہے وہ پچیس مئی ہو یا پھر آپ کا یہ تھا اٹھارہ مارچ تھا یہاں پہ ابھی ہی محمد خان صاحب جوڈیشل کامپلیکس میں ہم لوگ جب نکلتے ہیں یقین جانے ہمارے سروں پہ کفن باندہ ہوتا ہے جس وقت تیر گیس شیلنگ ڈائریکٹلی آ رہی ہوتی ہے اور گولے وہاں پہ سیدھا مار رہے ہوتے ہیں ربر بلٹس جس وقت ڈنڈے پرس رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پیار محبت کے نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو وہ ہم لوگ سہتے ہیں ہم نے سہے ہیں کس کے لیے جمہوریت کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے اور کرتے رہیں گے جان ہے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک پاکستان کے لیے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے دوسرا کوئیشن انہوں نے پارلیمنٹ کا پوچھا پارلیمنٹ میں میرے یہ پارلیمنٹیرین ساتھی موجود ہیں نیو ٹائم ہے فرسٹ کمرز بھی موجود ہیں یہاں پہ ان کی پرفارمنس میں اپنے ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اس پارلیمنٹ میں ہمارے ینگ ایمین ایز اور ہماری ٹیم ہمارے ہماری جو ایکسپیرینس ایمین ایز کی جو پرفارمنس ہے گورنمنٹ کو بیک فوٹ پہ رکھا گورنمنٹ کو ہلنے نہیں دیا گورنمنٹ کا بجٹ فیل پروف کیا اور گورنمنٹ کے اپنے اراکین نے اپنے بجٹ کو انہوں نے ڈیفینڈی نہیں کر پائے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ بجٹ پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کیوں کیونکہ یہ ایک اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ تھا یہ ایک ڈرون اٹیک تھا پاکستان کی عوام کے خلاف اور یہ ہم نے پروف کیا وہاں پہ اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ موثر انداز سے پارلمنٹ اندر بھی کام کریں اور باہر بھی بو کرتال کا جس وقت وزیراعظم صاحب نے وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا بو کرتال تو چھوٹی چیز ہے میرے بھائی جان بھی حاضر ہے دیکھیں جہاں تک اے بی سی کا تعلق ہے تو نہیں تو ابھی فارمل انیویٹیشن ہمارے پاس آیا نہیں گورنمنٹ نے اس کی فارمل کوئی ڈیڑھ سٹکی ہے لیکن یہ ابھی نہیں اس کو اسمبلی کی فورم پہ بھی ہم نے نانس کر دیا تھا جس وقت سعودی ڈیلیگیشن آئی تھی اس وقت بھی ہم نے خان صاحب کے بے آپ سے یہی نانس کیا تھا کہ خان صاحب کی ڈیریکشن یہی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی فرنڈی ملکہ لیڈر ڈیگنیٹریز وہ پاکستان آ جاتے اور ہمیں دعوت دی جاتی ان کے فنکشن میں جانے کی تو ہم جائیں گے ہمیں جس وقت دعوت دی گئی تھی تو ہم نے سی پیک میں بھی چانہ والے میں تو ہم چلے گئے اور ہم نے جائن کیا تھا اور پور دلارجر انٹرس آب دی سٹیٹ بے شک ہماری ریزرویشن بہت سٹرانگ ہے ہم ان کی آتارٹی نہیں مانتے ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہم سمجھتے ہیں یہ یہ بلکل یوزر پر بیٹے ہوئے ہیں فام فوٹی سیون کی حکومت ہے لیکن اگر ہمیں دعوت آئیے تو یہی خان صاحب کے ہدایت ہے اور انشاءاللہ تعالی اے پی سی میں شرکت کریں گے اے پی سی قبضہ کر لے کہ جی میں مالک مکان ہوں نہیں بھائی جانا ریاست یہاں پہ بیٹھئی ہے ریاست آپ کی یہاں پہ جنرون فارم فارٹی فائیو یہ سب یہ ریاست ہے باقی سارا اہر پھیر ہے جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بہت اچھا کوششن ہے میں اس پہ بات کروں اور لیگل ٹرم بات پہ پھر بیرس گوھر صاحب یا سرکیسر صاحب بات کریں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمارے کارکنان کے در سے یہ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دور جگہ پہ ترنول پہ ان کو دیں گے جگہ وہ جگہ خود انہوں نے مارک کی میں نے انسیسٹ کیا میں نے کہا جو کوارڈرنیٹس دیئے ہیں وہاں پہ ہی جانا ہے آس پیری ادھر اور اور کہیں وہی پہ ہم نے اپنا ڈیرہ لگایا وہاں پہ کل میں پھر پوچھ رہا ہوں نا انہوں نے جو یا تو کمیشنر وہ اپنے اوشو آواز میں نہیں تھا یہ آپ کا چیف کمیشنر یا پھر ڈیپیٹی کمیشنر اوشو آواز میں نہیں تھا بھنگ پیئے چرس پیئے کیا پیئے انہوں نے چیک ہونا چاہیے نا پتہ ہونا چاہیے نمبر ایک ان کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں میڈیکل چیک اپ کرائیں دوسری اہم چیز دوسری اہم چیز جنابے والا یہ ہے کہ ہمارے کارکنان جس طرح موبولائزد ہیں آٹومیٹک پہ آٹو پہ چلتے ہیں الحمدللہ ان کے در سے میں نے اس لیے اپنی بات باتوں میں کہا ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم نے کارکنان کو ان کے در سے یہ لوگ جو ہیں یہ ہوش کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے نو سی ختم کر دی ہے اور کیا کیا نے انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی ہے ایک ڈیپیٹی کمیشنر کو اور اس اس پی کو پہلے بھی کہہ دوئی تھی صدا ہوئی تھی یہ خود پھر وہ کام کرنے جا رہے ہیں اگلا جلسہ دہنا کہ آپ جلسہ کریں گے ایف نائن پارک میں یا جو پریڈ گراؤنڈ اگلا جلسہ ہم اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ کریں گے ادولت کے اوقات سر ایک سوال لے رہے ہیں آپ نے سالے لوگوں نے بات کے ایک سوال ایک سوال لے رہے ہیں سر آپ نے یہ کہا کہ بیٹھ لالوں کا جو بھی بجٹ ہوتا وہ ہم چیک کریں گے آپ کے دور میں جوا بات حجید تھے سر تیاسر صاحب کومیہ سمجی کے سپیکر تھے اس پر بیٹھ لالے ایکٹھ دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی اندھیر نگری ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہو رہی اور ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے اور ہم لوگ آگ کا دریہ عبور کر کے وہاں پہ آئیں اور مافی یہ لوگ مانگیں گے